بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ بالعلی العظیم بہت تعریفیں اللہ جللہ شانہ رو کے لیے اور بہت صلاة و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ کی آل پر اصخاب پر ازواج پر احباب پر حضورین امیفر یاران اکریکت قواتی نمازرات علماء اترام شفیاء اترام ساداد اترام اللہ کا فضل و قرم ہے کہ اس نے ایک طبع پھر سربودہ کی سرزمین تر ہمیں اپنا ذکر کرنے کی تحقیق اترام فرمائی ہے بہت اچھے انداز میں منقبت اہل بیعت کی وعدہ ہمیں پیش کی گئی اور بہت اچھے انداز میں ناد شریف آقا علیہ السلام کی وعدہ انترام فرمائی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور اس کا قبول فرمائے ہمارا یہ سلامہ دورہ ہوتا ہے حق بات مشنل میشنل اس سلسلے میں آدھری اکل اندریہ سلسلہ ہے ہر سال یہاں پہ ایک محفل ہوتی ہے ہمیشہ فقیر کا کام دو ہی کام رہے ہیں خود اللہ کا ذکر کرنا یعنی خود اللہ اللہ کرنا اور لوگوں کو اللہ اللہ کرانا اسی میں تمام آپ آستانے دیر کے ان کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے اللہ کا ذکر کرنا اور اسی کو لے کے آج اتنے سو سال سے وہ روان دوا ہیں آج یہ دور ختم ہے نئے نئے کتنے پھوٹ رہے ہیں ہر آدمی اپنی جگہ پہ اس نے آستانہ بنایا ہوا ہے وہ خود پیر ہے جو بھی دو چار خطاب کر لے گئے جب میں بھالے اس کے بعد اپنے آپ کو ایک طریقہ کا بادشاہ ہی سمنتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے علم دین حاصل کرنا شریعت مطہرہ بھی عمل کرنے کے بعد جب اس شریعت کا اللہ کا اس کو اجر اتا فرماتا ہے تو وہ اجر جو ہے وہ نشہ دل کی شکل میں اتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طریقت اور اس میں جب وہ ڈوب جاتا ہے تو میدانِ مارفت کا وہ شخص وار بنتا ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن ان اہلِ بیعت سے محبت رکھی صحابہ سے محبت رکھی اور آگے چلتے ہوئے آج تک وہ آ رہے ہیں آج کل تو ایک بہت بڑا فرق کر دیا ہے اور رات دن یہی اسی کے بیعت مباسہ چل رہا ہے اور شان اہلِ بیعت کے مطلق ایسے بولا جا رہا ہے جیسے ان کا کوئی بزن ہی نہیں ان کی کوئی بات ہی نہیں لیکن یہ سمجھ جے نہیں کہ ان کی تاریخ جو ان کی جو توہین ہے وہ دراصل آقا علیہ السلام کی توہین ہے جن کو یہ کہا گیا کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی روح کا روح المولا علی علیہ السلام کی مطلق کہا گیا اسی طرح صحابہ کی بھی درجات ہے ہم کسی کے اہلِ سنت و جماعت ہونے کے ناتے ہر ایک کو ماننے والے لیکن آج اسی جماعت کے اندر ایک دوسرے سے یہ تفاوت ماز میرا خیال میں اپنا نام اور شور ہونے اس دھرد سے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایک جو مسلمان پہلے بھٹکا ہوا ہے بے شمار تنازات کا شکار ہے بے شمار تباہیوں کا شکار ہے اور اس دور میں تو لغن سو اور گناہ میں ڈھوکا ہوا ہے وہ تو پہلے ہی دین کو چھوڑ چکا ہے نوجوان بیزار ہے تمہارے اس دین سے جو ہر مولوی اپنا پیش کر رہا ہے ہر مشاید طریقت بن کے اپنی طریقت پیش کر رہا ہے اس سے تو پہلے ہی یہ لوگ بیزار ہیں اوپر سے تم ان کو اس چکر میں تم نے الجھا دیا ہے ناداموں اور تدبارگاہ مصطفیٰ کے سارے دیوانے ہیں اسی چمن کے سب پھول ہیں سب میں کچھو کچھوئے مصطفیٰ ہے اس میں کبھی فرق نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایک طرف خون ہے اور صوبت ہے ایک طرف صرف صوبت ہے اس کا فرق ہے چھلو سے کابرین بیان کرتے آئے ہیں اور جن کے خانوادوں کی یہ بات ہے وہ شروع سے یہ بتاتے آئے ان کی نسل در نسل یہ بات پکی ہے کہ معاملہ اصل میں ایسا ہے لیکن کون ہے جو صوفیاء سے تعلق رکھتا ہو اور صدیق اکبر کے فیض سے معروم ہو جناب عمر عادل سے کے فیضان سے معروم ہو عثمان زنو رین وہ دو نوروال اس کے فیض سے معروم ہو اور جناب علی المرتضی جس کا سارے کا سارا فیضان ہی جس کا ہے تو کبھی بھی صحیح لقیدہ مسلمان ان سے منعرک نہیں ہو سکتا مگر میں سکتا ہوں کہ آج کل لوگ اپنی کھانے پینے کے چکر میں یا اپنی شورت کے چکر میں صحابہ اہل بیعت کو فرق بیان کرتے ہیں پھر ایسے انہوں نے گروپ بنائے ہوئے ہیں پھر ایسے سوچل ویڈیو پہ بک بک ہو رہی ہے اور ہر کوئی جس کا نکوئی ہے حسب نکوئی نظر وہ اپنے نام کے ساتھ کچھ لکھ رہا بھی ہے ہمارے نام کے ساتھ بھی سکتی سا خطابات لگا رہے تھے تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے سارے ٹائٹل کو چھوڑ کے سالاب تو ہم سے تعلق ہے اس کو بھی پیروں سے بھی سارا چھوڑ چھوڑا کے مستوار کہ اس کی مستی کا ایک مست ہوں اسی کو ہم اسی بھی ہم نے اتفاق کیا کیونکہ ٹائٹل اور لقم کی ضرورت نہیں من عرف نفس فقط عرف ربا جس نے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پا لیا جب رب کو پا لیا خود کو ختم کیا تو جب خود کو ختم کیا تو پھر الگباد کہاں گئے الگباد کی ضرورت نہیں ہے وہاں نگاہ مستقع کی ضرورت نگاہ حیدر کرار کی ضرورت فنیتن پاک کی کی غلامی کی ضرورت ہے بد وقت شکر کر کہ حشر والے دن پائنٹن پاک کہہ دیں کہ یہ میرا نوکر چمل ہے کہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے مجھے یقین انہوں نے کہا دفعہ ہو جاتے تو تجھے بچار نہیں سکتا تو ان سے مقابلہ تو شروع کر دیا تیرے کیا حیثیت ہے تیرا نہ خون پاک ہے نہ تیرا آلو بچ پاک ہے وہ تو سرابہ نور ہیں کیوں ہے آنے نور دینا سب کھڑانا نور کا ایسے قروادے سے تعلق رکھنے والوں کو تم نے زیرے بحث بنایا اللہ ہے اور اپنے آپ کو عالم دین اور پتنی کیا ساتھ لکھتے ہو کچھ بھی نہیں ہے وہ نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی اس کا دین ہے لا دین لمن لا محبت اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ آقا علیہ السلام کی اگر محبت نہیں تو کوئی دین اور ایمان نہیں اسلام نہیں بے شک صحابہ کی گستابی بھی نہیں منظور نامنظور ہے اور اہل بیت کی تو اس سے بڑھ کے کیونکہ صحابہ جب اسنین کریمین باہر آتے تھے تو بڑے جلیل اور قدر صحابہ ان کو اٹھا کے جونتے سبحان اللہ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نماز کی حالت مبی حسنین کندوں پہ رہے آزار کی حالت مبی حسنین کندوں پہ رہے ہر ہر جگہ پہ حسنین ہی تو ساتھ تھے سبحان اللہ ایک دفعہ رو رہے تھے اب اندر گئے کہا ان کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات کو نام تمہیں بتا ہے ان کا ید بھی ہوتی ہے سیدہ کائنات کہا دو کوئی اور ہے یہ نہیں سبحان اللہ محترمہ ساتھون کہا دو کوئی اور ہے یہ نہیں محترمہ کائنات کہا دو کوئی اور ہے یہ سارے خدا بھی جنابی مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ حقی ہیں اتنے ہی کافی ہو جاتا ہے وہ اتنے پارد ہیں کہ ہماری زبان استابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے اور یہ جو کہہ رہے ہیں فقراء فقراء جتنے فقراء ان کو پہنگے دھول ہیں یہ سلطانی سلطان الفقراء پہلے جو ہے وہ جناب مائی صاحبہ ہیں کیا ان خبیصوں کو پتا نہ ان کا کوئی پیر نہ یہ کسی کے مرید نہ کسی سے نہ سیکھا نہ سمجھا نہ علاق نہ قرآن پڑھا کہتے ہیں قرآن پڑھو قرآن پڑھو بے وقوف قرآن اگر پڑھے تو وہ یہی کہتا ہے کہ وہ تو یہی کہتا ہے پھر قریبوں میں انہوں نے بہت سارے شامل کر دیئے کر دو لیکن مصطفیٰ نے جس کو شامل کیا ان کو بھی کر دو اور مبتت فی القرآن کیا ہے محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے مبتت اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکھیں کیا یہ ان کے بغیر زندہ ہیں پھر اس کے مطلب ان کی مبتت ہے ہی نہیں اور مبتت فی القرآن بمانا یہ ہے کہ ان کی اندر تک محبت ہو کہ ان کی محبت کی دے میں ڈھوگو وہ اس کجر محبت ہو کہ وہ تمہارے دل میں آتی جا حزین ہو جائے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا نفیر نہ ان کے یا نہ یہ غریب نہ ان یہ طالب نہ ان کا کوئی استاد اسی طرح جو جس کو ٹائٹل دے دے بس وہی بات ہے کسی کو بجت جو بنا دو جو برز ہی ان کو ٹائٹل دیتا رہے میں تو کہہ تو بہترین ٹائٹل ان کے لیے میں کیا کروں اہل علم جو ہیں عالم دین کی قدر کرتے ہیں وہ مولوی جو مولا والا تھا مولوی کا مہنشہ جیسی شخصیات مولانا جامی جیسی شخصیات وہ اہل علم حضور غوث عظم وہ خاجہ میری علم کے سمندر وہ مجدد الفیسانی علم کا سمندر ایسے لوگ یہ تھے اہل علم مولانا اللام مولوی یہ اس قسم تھے یہ آج والے جو ان کا نام بد رام دون ہے تو ان کی تو مولا والے ہیں لیکن جو رولا والے ہیں ان کو کیا ٹائٹل دیں مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب پہ دنیا سنتے ہیں عجیب عجیب اپنی نسل کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے والدین کا قصور بتاتے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں ہمارے والدین کا قصور ہے اور نماز اور جمعہ پڑھنے پڑھنے ہیں جس جمعہ کے خدمے میں جناب حیدر کرار دواد مصطفی حقی رسول ایسی شخصیت کو تم گالی دے رہے ہو نماز ہو رہی ہے مسلمان کو گالی دینا ظلم ہے حضور نے سخت بن فرح لعنت ایسی بند ہے چھو جائے کہ تم جناب امیر المومن شرم ہے چوتھے نمبر میں مام جمعہ کے خطبے میں انہوں نے ان کو گالی دیتے رہے اور بہت سارا کچھ اور کرتے رہے آج پر اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو اتنی بڑی بات نہیں یہ ہوتا ہے اگر سفیل کے ساتھ تھوڑا سا سیاہ لگا دو تو کانٹراسٹ میں سفیل اور واضح ہو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مصطفیٰ کی جماعت والا وہ ہے اہل بیعت کی جماعت والا وہ ہے جو ہمیشہ ہر دور میں مقابلے میں پکا ہو اور ہمیشہ اپنا نعرہ بلند رکھے اور اپنے موقع پر قائم رہے جس میں ہمیشہ اگر وہ مر بھی گیا تب بھی وہ ہرا نہیں کیوں بھی وہ شہید ہے جید گیا تو ویسے ٹھیک ہے کچھ بھی نہ اس نے کیا تو ویسے ہر در ہے کسی میدان میں اس کو قرابی نہیں ہے کچھ بھی نہ کرے تو ہر حبدار تو ہے لڑا مر گیا تو شہید بڑا در مار کے آدھ اکتری تو غازی ہر ہر حال میں کامیابی کی دلیل ہے تو وہ حب محمد و آل محمد آل 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس جماعت سے تلق ہے صوفیات کی وہ جماعت کلندروں کی وہ جماعت تو حضور سلم سے لے تمام بعد میں آنے والے اہل بیت کے افراد اصحاب اطبع اور اولیاء متقتنین علماء ربانیین سب کو ماننے والے صرف نہیں ساتھ ان کو جاننے والے بھی لوگ ہیں ان سے اس جماعت سے ہمارا تعلق ہے لیکن آج اس فتنے کے دور میں حیران ہو رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ترازو رکھا ہوا کیسے تو ہم نے سوچل ویڈیو پر سارے دیکھتے ہیں یہ کیا کچھ ہو رہا ہے حیرت کی حیرت مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا کہ ان ہستیوں کو موضوع بحث بنایا جائے جن پہ درود پڑھنے کا حکم ہے ایک صحابی آیا حضور کی برگاہ حضور نے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ لوگ درود پڑھتے ہیں مگر کٹا ہو رہا ہے کہتے ہیں اللہ محمد نہیں کہتے ہیں تو حضور نے نابسان فرمایا کہ درود ہی کٹا ہوا ہے اگر ساتھ آل کا ذکر نہ ہو تو پتا چلا درود مکمل نہیں ہے اللہ محمد وعال محمد کا جب تک آل کا ذکر نہ ہو تو جو درود میں شامل ہیں اس ذات کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے اللہ پرشتے جس کے درود پڑھ رہے ہیں خدا درود پڑھ رہا ہے اس کے پرشتے درود پڑھ رہے ہیں آج کا بیوکوف مولوی موضوع بحث بنایا ہو یہ آگے ہے جاہل کسی مرشت سے بات ہو تو ججھے بتا چلے کہ جب فنافز ذات ہوتا ہے دہر توحید میں غرق ہوتا ہے اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں رہتا وہاں آگے ہے نہ پیچھے ہے نہ رائٹ ہے نہ لیفٹ ہے نہ نہ سب کوئی توحید ہے آرہ اللہ آش آرہ جات اشت کو تم نابطول کر رہے ہو اس سے بڑھ کیا جہالت ہو حضور کے وقت میں یہ چیز ہوئی کہ آج انہوں نے شروع کی ہے یہ بڑے آگے لوگوں کے مقامات کو سمجھنے والے کسی لئے کوئی مقام نہیں اگر اس میں محمد آباد نہیں ہوا جب جناب محمد دل میں آباد کرو تو پھر سمجھ سے بڑا مقام ہی تیرا ہے پھر میں دیکھوں گا تو کیسے موازنہ کرتا ہے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہو جب اس بہر محبت میں وہ دازم ہوتے ہیں وہ سارے گہر نایاب ہیں وہ یہ تھوڑا دیکھا جاتا ہے یہ فلا ہے تو یہ بحث ویسوں میں پڑھنے کی بجائے محبت مشن کا بانہ یہی ہے کہ تمام مسلمان اللہ سے محبت کریں رسول اللہ سے محبت کریں اہل بیعت سے محبت کریں صحابہ سے محبت کریں علیاء اللہ سے محبت کریں آپس میں ان کی محبت ہو اور پھر مسلمانوں کی آتا کہ نہیں ہر انسان سے محبت ہو اللہ اس کو بسانے کرتا ہے جب یہ محبت عروج پہنچے گی اچھے مسلمان ثابت ہو گئے جب اچھے مسلمان ثابت ہو گئے تو وہی مومن بنے گا جو وہ مومن بنتا ہے وہی اللہ کا دوست بن گا خواہش ہے کہ دل میں خواہشیں نہ رہیں اس پہ میں نے لکھا تھا کہ چاہتے کیا ہے محبت مشن ہر ایک کے لئے ہے اس کو عمل کرنا اس کو مد نظر رکھنا ہے خواہش ہے کہ دل میں خواہشیں نہ رہیں بس رہے تو دل میں علائشیں نہ رہیں بس رہے تو دل میں علائشیں نہ رہیں بن کے تیرا فقیر پھروں بیابانوں بن کے تیرا فقیر پھروں بیابانوں میں ایک عالم ہو مستی کا نمائشیں نہ رہیں اللہ پاکھ ہمیں اس بات کو سننے کی توفیق عطا کرے اور یہ آج کل کا فطر و فساد ہمیں محفوظ رکھے اور ہر ایک سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے بالخصوص ہر آقا علیہ السلام کی محبت کو مد نظر رکھو کہ کس طرح انہوں نے اس امت کے لئے رب حبل امت رات دن وہ سنکار دعائیں کہتے رہے تم خوش نصیب ہو کہ آقا کی امت ہی ہو اس سے بڑھ کے قوم سی نفل ہے بڑی نفل یہ ہے تمہاری قوم یہ ہے حضور رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سب سے بلند و بالا ہے مار اس لئے کہا رہی ہے کہ یہ جو فتنہ باز ملہ ہیں اور اسی قسم کے مشاہد انہوں نے ان کو ہلجا دیا ہے ایک ہی مسئلہ کے دست کو گرے بانا ہے جس کو جو مانتے ہم ماننے دو تو روک سکتے کسی کو اب اس میں ہر وقت گلزار گلزار ہی کرنی ہوں ایک دن اس کا دل بھی گلزار بن لیا جس سے پیار ہو اس کا ذکر ہوتا ہے میرے حضور فرماتے ہیں نبی پاک صاحب روضات صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پیار ہو اس کو بتا دو کہ میں تم سے پیار کرتا حدیث میں ہے اس کا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسری سک کی قدر کریں پیار کریں تو یہ محبت مشند انہوں نے خود شروع کیا ہے یہ آج کا چھوڑا ہے چودہ سو پہلیس سال پہلے کا یہ جاری اور ساری ہے تو جس سے جس کی محبت حساب زہر ہے اسی قبل نام لے جن کے جن کے دل میں جناب حیدر قرار کی ہر وقت جناب کا نعرہ لگا رہے ہیں جن کے دل میں حضور غوث آزم بستے ہیں ہر وقت غوث غوث کر رہے ہیں خاجہ میری کے جو مرید ہیں ان کا نام لے رہے ہیں اسی طرح لال شباز کلندر کے کلندر کلندر کر رہے ہیں ابو علی کلندر والے اسی طرح آپ نے ہر کوئی شہر کا ذکر تو جس سے جس کی محبت ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے اب یاد ہو یہ ہے کہ گھنڈے سے بھائی تو کسی کا نام نہ لے یہ ہو سکتا نہیں یہ تو انتہائی جاہلانہ اقدام میں سے قدم ہے ایسے لوگوں سے بچنا اور ایسے لوگوں سے اللہ بچائے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے کسی کو روک سکتا جو جس کو چاہتا ہے کوئی کسی کی چاہت کو ختم نہیں کر سکتا ہمیشہ شروع سے یہ بات چلی آرہی آج نہیں کوئی شاک کی ساتھ ساتھ گزرے جو کچھ کی ہوتا رہا ہے اپنے یار کی تھی کسی اور کی نہیں آپ دیش لیں جناب نظام دین اولیاء میں غرق کوئی پتہ ہی نہیں کسی طرح بے شمار یہ واقعات ملتے ہیں آپ اس میں بابا بلے شاہ بابا آنایت اسی کی محبت میں جیرہ میں سید آکھے دوزر کے دنی سدائیں جیرہ میں آنکھیں آرائیں جنت پینا پائیں کہ اپنی مرشد کی محبت میں اپنی ذات کو چھوڑ ہو اور یہ ہوتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے اس کا رند اور نصر اسی بھی آتی جب اپنے مرشد میں وہ ختم ہوا پھر بلہ وہ بنا جو بابا آنایت تو اس طرح جس کی محبت میں جو فنا آیا پوسی کا نام لے گا تم اپنا شور ہوگا کرتے رہو چو چو کرتے رہو کچھ بھی نہیں ہوگا جس سے جس کی محبت ہے وہ اسی کا نام لے گا کبھی رکھ نہیں سکتا اور اندازہ کریں کہ جب سے واقعہ کربلا ہوا ہے اس وقت کتنے تھے نام لینے والے یہ بڑی خاص بات کر رہا اور سبردست روکا گیا اس کے بعد جونجو وقت گزرتا گیا سب سے زیادہ علی علی کرنے والے آج کتنا عرصہ ہو گیا جونجو وقت گزرا روکنے والے حکومت کے ڈنڈے سے زور روکتے رہے لیکن آپ دیکھے کہ اس وقت آپ اگر یہ ووٹنگ کرائیں تو علی علی کرنے والے جو صحیح سنی ہے وہ بھی علی کرتا میں نے دیکھ ہے صحیح علی حدیث وہ بھی علی کر رہا ہے شیعوں کے بہت سارے کر جتنے میں نے دیکھا سکھوں کو وہ بھی علی حدیث سبحان اللہ غیر مسلموں کو دیکھا علی نام ہی اتنا پیار اس کا معنی بلاند سارے جو بلاند ذکر کرے گا ایک دن اللہ اس کو بھی بلاند کر دے جو علی علی کرے گا ایک دن دناب علی کے صدقے وہ اللہ الالی العظیم اس کو بھی بلاند کر دے سبحان اللہ میں تمہیں ایک اور بتاؤں کہ ہم علی مانتے ہی اس کو ہیں کہ اگر علی ہمارا تو علی وہی ہے جس کا ذکر کریں تو وہ علی علی العظیم تک لے جائے سبحان اللہ ہم علی مانتے ہی اس کو تو آخر میں یہ کسی کو بری لگے یا بھلی کسی کو کرونا کوگڑ ہو جاتا ہے یا ٹی بی ہو جاتی ہے ملح کو مرض لگتی ہے میں آپ کو بتاؤں جو سادات کا منکر ہو نا اہل بیت کا اس کو موزی مرض لگتی ہے اور انتہائی جو زلیل ہو کے مرتا ہے کئی کو میں نے خود دیکھے ہیں اور انشاء اللہ بھی تم دیکھو تو کسی کو فری لگے یا بھلی ہو کسی کو تقلیب ہوتی ہے حضور نے تو کہہ دیا تھا وَمَمَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ عَلِ مَحَمَّدِ 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 شَهِيدًا وَمَمَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ عَلِ مَحَمَّدِ 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 اب اللہ بھی بہائیں تھا جہل بھی بہائیں تھا جزید بھی بہائیں پھر آئے لیکن امن بات اس کی مانی ہے باہر پھرنے والوں کی نہیں مانی جو بیت اللہ کے اندر آیا ہے اس کی مانی ہے اس گھر میں آنے والے کی مانی ہے جو باہر چکر لگا کے آجاتا ہے اس کی نہیں مانی تو کسی کو بری لگے یا بھلی ہو دعا ہے کبر میں تیری تصویر لگی ہو کسی کو بری لگے یا بھلی ہو دعا ہے کبر میں تیری تصویر لگی ہو پوچھے گل مجھ سے وہا نکی رین معمود ہر سوال کے جواب میں نکی ہزاروں دروتوں ہزاروں سلام قلوب محمد علیہ السلام ہزاروں دروتوں ہزاروں سلام قلوب محمد علیہ السلام جن لوگوں نے مشرم میں شامل ہونے کا کہا ہے میرے ساتھ پڑھ گئے جو اسے خون کے ساتھ 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 اب اگر دل میں کوئی نیت خراب ہے تو میں نہیں کوئی نبی بھی گرنٹی نہیں دے ساتھ کیونکہ آقا کی فرمان سے پڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اللہ فاکہ ہمیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں رکھے آقا علیہ السلام کی محبت میں رکھے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں خواتین کی حضرات کی جو مشرم میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اپنے پیار اور مرضی سے تو میں بتا ہے کہ ہموں لوگوں میں سے ہیں جو پکڑ دکڑ والے ہیں مارا کلندریہ سلسلہ ہے جو بات ہے صاحب اور خرید کرتے ہیں کسی سیاست سے غرض نہیں کسی فرقہ ورائیت سے غرض نہیں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں آقا کی محبت پر بات آئے وہاں بولنا پڑتا ہے اور یہ بھی میں بتاؤں کہ بلعائت اور کلندریہ جو ہے یہ تو سرا سر جنابِ علی المرتضیٰ کی محبت کا اتنا تک فطیر فطیر نہیں اتنا تک کلندریہ سرہ بھی نہیں آسل کرتا جب تک جنابِ علی المرتضیٰ کی خدمت بندی ہے سمدھائی بات تو ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ ایک دفعہ علی کہہ دیں اور علی آ کے خود تعلیم فرما دیں سبحان اللہ ایک نہیں ہزاروں خطاب میں نے اسی طرح کیے ہیں کہ جناب کا اتنا نام لیا ہے پھر جو کچھ بیان کیا ہے انہوں نے خود دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم علی اس کو مانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس ناجیز بے اون کا کرم ہے میں نے ایک بک لکھی ہے اسرارِ مسترع بولن روم کی مسلمی ہے اس کی شرع ہے کافی عرصہ پہلے لکھی تھی اس کو آپ ضرور پڑھیں اس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ واقعہ دن یہ فیضانِ حیدرِ قرآہ ہے سبحان اللہ خود خود پتا چلے جاتے ہیں کہ واقعہ دن کہ ان کی نظرِ کرم اس میں شامل ہوئی ہے یا نہیں خدا پڑھیں اور خود پیسلہ کریں ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے اللہ وسط رسول کا حکم ہے اللہم صلی على سیدنا محمد سیدنا محمد مبارک وسلم رحمت کا یا رحم الراہبین